لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النسائی بالرجال مخاری شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے ہم سے یہ کہہ رہی ہے بہت سارے مرد ایسے ہیں جو عورتوں کی مشابہت کرنے کی وجہ سے اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں اور بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت کی لعنت کی مستحق قرار پاتی ہیں کونسا ایسا عمل کرتے ہیں اگر کوئی مرد عورتوں جیسا لباس پہنتا ہے ان کی طرح چال ڈھال اختیار کرتا ہے مخنص بننے کی کوشش کرتا ہے ایسے ہی چلتا ہے ایسے ہی بات کرتا ہے اپنے چہرے کو مہرے کو لباس کو سب کو عورتوں کی طرح بلا کر رکھتا ہے یہ آدمی ملعون ہے اللہ کی لعنت ہے اس آدمی پر ایسے ہی بات عورتیں ہیں اللہ نے ان کو عورت بنایا ہے حسن و جمال و خوبصورتی عطا فرمائی ہے لیکن وہ عورتیں عورت بننے کو پسند نہیں کرتی وہ مرد بننا چاہتی ہیں چال ڈھال مردوں جیسی بول چال مردوں جیسی لباس تراش خراش مردوں جیسا ہر چیز میں مردوں کی مشابیت کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ اللہ رب العزت کے فیصلے سے راضی نہیں یہ مرد بھی اللہ رب العزت کے فیصلے سے راضی نہیں اس نے اس کو مرد بنایا لیکن یہ مرد نہیں عورت بننا چاہتا ہے اس عورت کو اللہ رب العزت نے عورت بنایا یہ راضی نہیں ہے یہ مرد بننا چاہتی ہے اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی